بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مزر طارد آج ہم بات کریں گے پارکیویسٹی کے والے سے پارکیویسٹی پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ میں نے سائٹ ویڈیوزٹ کروایا ہے سائٹ ویڈیوزٹ کروانے کا میرا مطلب یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے وہ دوست اب آپ جو بیرون ملک ہیں یا کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکتے سائٹ ویڈیوزٹ نہیں کر سکتے ان کو حقائق پر مبنی ویڈیوز مل سکیں میرے یوٹیوب چینل سے میں ان کا طے دل سے مشکور ہوں جو میرے یوٹیوب چینل کو واج کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ساتھ میری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہر نئی اپ ڈیٹ ہر نئی ڈسکاؤنٹ آفر ہر نیا بلاگ یا راول پنی اسلامباد کے حوالے سے جتنی بھی ا اپ ڈیٹ ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ تک وہ چیزیں بنچا سکوں تو بات کرتے ہیں پارکیو سٹی کے حوالے سے پارکیو سٹی پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں سب سے زیادہ میں نے پہلے بھی گزارش کیا جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ سائٹ پر جا کر بنائی ہیں سائٹ پر ویڈیو میں اس لیے بناتا ہوں کہ آپ کو بنیادی چیزوں کا اندازہ ہو سکے کہ دولمنٹ کتنی ہو چکی ہے پچھلے دنوں میرے کافی دوست عباب نے مجھے میسج بھی کی یا کالز بھی کی کہ آپ اوورسیز بلاغ یا گلف یا جے بلاغ جدر اس کی دولمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر جا کر ویڈیو بنائیں تو میں نے تین سے چار ویڈیو میں نے جس جگہ پر جے بلاغ اور اوورسیز بلاغ کی دولمنٹ ہو رہی ہے مشینری لگی ہوئے لیٹیسٹ جو اس کی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کی اندھا بھی میری خوشش ہے چونکہ پارکیو سٹی کی مینیمیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم انشاءاللہ دوزار بائیس میں اوورسیز بلاغ کا پوزشن دینے جا رہے ہیں اور جے بلاغ کا تو وہ ساری چیزیں میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی اس کے علاوہ بھی آپ میرا یوٹیوب چینل باج کریں اس میں الحمدللہ کافی ویڈیوز ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا آپ ویڈیو دھیان سے دیکھا کریں اس پر غور کیا کریں تو آپ کو بہت فیدہ ہوگا میرے اس یوٹیوب چینل سے میں انشاءاللہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ گائے بگائے اس پر راور پن ملی اسلامباد کے مختلف حسنگ پروجیکٹ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرو پارکیو سٹی کے والے سے اگر بات کریں تو اس میں اے بلاک سے لے کر ایچ بلاک تک یہ پوزشن بلاک ہے جہاں پر آپ کی الیٹ کلاس اپنے گھر بنا رہے ہیں کافی گھر بن چکے ہیں کافی گھر کنسٹرکشن گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس کو جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ چودری عبدالعلیم صاحب کا یہ حسنگ پروجیکٹ ہے سی ڈی اے سے یہ اپروڈ ہے کیپیٹل دولمنٹ آتھارٹی سے اس کے علاوہ لوکیشن بڑی ایڈیل ہے آپ فیضہ باد سے آگے جائیں بنی گالہ کراس کریں تو بنی گالہ کے بلکل ساتھ چکشزات فارموسس سے آپ لیفٹ ہوں تو سیدھی یہ روڈ پارک سٹی کو جاتی ہے اس کی ایک سائیڈ پر بیری این کلیو اور دوسری سائیڈ پر مرگلہ ہلز ہے ساتھ بنی گالہ ہے تو گرینری بڑی ہے بڑی خوبصورت لوکیشن ہے بڑا سر سبز یہ حسنگ پر ایجیکٹ ہے چودری عبدالعلیم صاحب نے اس سے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کی ہے ڈیولمنٹ بڑی خوبصورت ہے اس کے اوورال اے بلک سے لے کر ایچ بلک کی بات کریں تو میں نے سارا یہ ویزٹ کروایا ہوئے اور میرے اس یوٹیوب چینل پر اس کے آر ریڈی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ سے تھوڑی ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میرے کئی دوست اب آپ نے مجھے کافی میسیجز کیے کہ آپ بی بلک گیر نمبر دو سے لے کر جو فاصلہ بنتا ہے اوورسیز بلک کا یا جے بلک کا یا گولف سٹیٹ بلک جس جگہ پر موجود ہے تو یہ فاصلہ جی اس کا دورانیاں جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے اس کو ہمیں دکھائیں تو میں نے اس پر بھی تین چار ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ کو وہ بھی ویڈیو میرے اس یوٹیوب چینل پر ہیں میں نے وہ سارا ایریا آپ کو دکھایا ہے کہ گیر نمبر دو سے لے کر جس جگہ ڈیولمنٹ ہو رہی ہے اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے تقریباً وہ دو سے دھائی منٹ یا تین منٹ زیادہ زیادہ کہہ لیں تو آپ اگر پارک سٹی میں گھر بنانا چاہتے ہیں آن گراؤنڈ چونکہ اے بلک سے لے کر ایچ بلک تک اگر آپ پلوڈ لینا چاہے ہیں تو آن گراؤنڈ آپ کو پلوڈ ملے گے جس پر آپ فوراں گھر شروع کر سکتے ہیں گھر بنا سکتے ہیں بیلی پانی ضروریاتیں زندگی کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مجنسر ہیں لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے لینڈ بڑی سالڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اے بلک سے لے کر ایچ بلک تک آپ گھر بنانے کے ل یہ کوئی پلوڈ پرچیز کرنا چاہے یا اپنا کوئی پلوڈ سیل کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کے علاوہ آپ انسٹالمنٹ پر اگر کسٹوں پر پلوڈ لینا چاہے تو گولف سٹیٹ میں اور اوورسیز بلاغ میں یہ اویلیبل ہیں آپ کے پاس آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں لیٹسٹ جو اس کی فریش بوکنگ چلی اوورسیز بلاغ کی بات کرتے ہیں اس کی پہلی جو بوکنگ آئی تھی وہ پانی مرلے کا پلوڈ تھا اس کے بعد جو دوسری بوکنگ تھی وہ پچاس لاکھ میں پانی مرلے کا پلوڈ اور جو ابھی فریش بوکنگ چال رہی ہے وہ پینسل لاکھ میں پانی مرلے کا پلوڈ آپ کو مل جائے گا میں کوشش کرتا ہوں ساتھ سکرین کے ساتھ اٹیج کر دوں پیمنٹ پلان بھی تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو سکے تو ابھی اگر اوورسیز بلاغ میں آپ پانی مرلے کا پلوڈ لینا چاہے تو آپ کو پینسل لاکھ میں ہم انشاءاللہ اس کی بوکنگ کروا کر دیں گے آپ ہماری کمپنی کے نام پر پی آرڈر بنوا لیں یا کے علاوہ پارکیو سٹی کے نام اپنا پی آرڈر بنوا لیں اس کے علاوہ اگر آپ گولپ سٹیڈ میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں جس کی لاسٹ ٹیم جو بوکنگ تھی پینسل لاکھ تھی لیکن ابھی جو فریش بوکنگ جال رہی ہے پانچ مرلہ پلوڈ کی وہ اسی لاکھ پانچ مرلے کا پلوڈ آپ کو اسی لاکھ میں بوکنگ کروا کر دیں گے اس کے علاوہ آپ پارکیو سٹی میں ڈاؤنٹون کمرشل میں دو قسم کی کمرشل ہیں ان کی بھی میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہویا ہے میں کوشی کرتا ہوں کو اس کے بھی پیمنٹ پلین سکرین سے ساتھ اٹیج کر دوں تک کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسان ہی ہو سکے تو موسٹ الکم جی آپ کے پاس پارکیو سٹی راولپنی اسلامباد کا سب سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ راولپنی اسلامباد کا سب سے خوبصورت ہوسنگ پروجیکٹ ہے گریری اس میں خصوصاً بہت زیادہ ہے اس کے لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے اس کے علاوہ آپ سیل یا پرچیز کے حوالے سے پارکیو سٹی میں اے بلاغ سے لے کر اچ بلاغ تک یا جے بلاغ میں آپ سیل یا پرچیز کرنا چاہے یا اوورسیز بلاغ میں یا گولف سٹیٹ بلاغ میں آپ بوکنگ کروانا چاہے موسٹ ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اسی نمبر پر ہمارا ورسپ نمبر ہے آپ پاکستان میں ہے یا بیرون ملک ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ذمہ د ساری کے ساتھ سرسل دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ